سوال ہے علی بھائی آپ تو مولانا مدودی رحمہ اللہ تعالی کی شہر آفاق کتاب خلافت و ملوکیت کو پوری اسلامی ہسٹری میں اسلام کے سیاسی نظام پر لکھی جانے والی دی بیسٹ بک کہتے ہیں جبکہ دوسری طرف اہل سنت کلوانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اہل دیس کے علماء کرام یہ علماء کرام ذرا میں غورت فکر سے پڑھتا ہوں کہیں کرائم نہ نکل جائے علماء کرام خلافت و ملوکیت پڑھنے سے روکتے ہیں ایسی صورتحال میں ایک عام آدمی کیا کرے عام آدمی تو پہلے یہ کرے کہ وہ یہ کہے کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی نہ ہم وہ سوکالڈ وہابی ہیں وہ جو کوئی علمی بات کرے اسے کہتے ہیں یہ وہابی ہو گیا اور نہ ہم بابوں کے ماننے والے بابوں کا دفاع کرنے والے بابی ہیں بلکہ علمی کتابی اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج میں نے بھی الیاس قادری صاحب کی سنت حسنہ پر عمل کرتے ہوئے یہ ایک کارڈ جو ہے وہ لگایا ہوا ہے یہ ہمارے ایک بھائی محبت کرنے والے ہیں دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں گجران والا میں انہوں نے یہ کافی سارے بنوائے تھے چونکہ وہ دعوت اسلامی سے روٹ ہو کے کتاب و سنت کے منج پہ آئے ہیں تو آپ پتہ ہے الیاس قادری صاحب جو گرین پگڑی بانتے ہیں انہوں نے لکھ کے لگائے ہوتے ہیں غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی فلان کے خلاف شرک اور گستاکیوں کے علاوہ ہر چیز کے خلاف جاری رہے گی جنگ تو انہوں نے یہ کارڈ بنایا تھا تو یہ میں نے آج انہیں لگایا کہ اس طرح کے لوگ بھی موجود ہیں جو یہ کام بھی کر رہے ہیں اور انہوں نے لکھ کے لگایا ہے نہ میں وعبی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتاب ہے تو یہ صرف دکھانے کے لیے تھا میں یہ اتار رہا ہوں میں نے ان کو بھی منع کیا ہے کہ یہ نیا فرقہ ہے اسلام میں لانچ کریں اس طریقے سے آپ ان چیزوں کو پروپیگیٹ نہ کریں کہ وہ کوئی ایک نئے فرقے والی بو آنا شروع ہو جائے میرے بھائیو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش افغانستان یہ ہمارے پورا سب کانٹیننٹ جو ہے اس کا ایک کلچر ہے کہ یہاں پر مولا مدودی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب خلافت و ملوکیت کو تو چھوڑ دیں یہ لوگ تو قرآن و سنت پڑھنے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور کہتے ہیں قرآن حدیث ڈریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ بات اگر کوئی ہمیں یہودی آ کر کہے نا تو ہم کہیں گے یہ اسلام کا دشمن ہے اس لیے ہمیں کہہ رہے ہیں قرآن حدیث ڈریکٹ نہ پڑھنا ہمارے یہودی سوچ اور فکر رکھنے والے علماء جو سٹیٹس تو مولویوں والا عویل کر رہے ہیں مرمبروں پہ چڑھ کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں قرآن حدیث ڈریکٹ نہ پڑھنا یہ بہت مشکل ہے اللہ کی کتاب مشکل ہے اور اپنے بزرگوں کی کتابیں دیتے ہیں کہ یہ بڑی سان ہے آپ یہ پڑھیں تو یہ لوگ باقی لوگوں کو کیسے پڑھنے دیں گے اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر ایک قادیانی پوری زندگی صرف قادیانی لٹریچر پڑھے صرف قادیانی علماء سے مسائل سیکھے اس کو کیا ختم نبوت سمجھ آ سکتی ہے کبھی نہیں اور صرف قادیانیوں تک تو نہ رہیں بریلوی دیوبندی ایل ایدیش شیعہ جتنے بھی جہاں جہاں کوئی لگا ہے جب تک وہ دوسروں کا پوائنٹ آف یو نہیں سنیں گے ان کو کبھی بھی بات سمجھ نہیں آئے گی کہ سچ بات کیا ہے اس لیے ہم تو کہتے ہیں کہ جی ساری کتابیں پڑھیں سارے علماء کو سنیں تاکہ آپ کمپیرٹیو سٹیڈی کرنے کے بعد سچائی تک پہنچ سکیں سچائی تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے مخالفین کو بھی پڑھیں ادر ویس ایک قادیانی اگر یہی سمجھتا رہے ہیں میں تو حق پہ ہوں باقی تو سارے کافر ہیں تو مجھے تو ضرورت نہیں ختم ربوت کے حوالے سے کسی دوسرے کا سٹانس سمجھنے کی تو اسے کبھی ہدایت نہیں ملے گی اور خلافت و ملوکیت کے حوالے سے میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے اس کتاب کو نہیں پڑھانا وہی لوگ اس کے خلاف زیادہ پروپوگنڈا کر رہے ہوتے ہیں علماء ہوں چاہے عوام الناس ہوں جو پڑھ لیتا ہے نا اس کو چپ لگ جاتی ہے یا پھر میری طرح وہ مدان عمل میں اتر آتا ہوں کہتا ہے یہ سچائی ہے اس کو مانو ہاں جو منافق ہوگا تو اس کے سامنے تو آپ پیغمبروں کی دعوت بھی رکھ لیں پیغمبر بھی موجود ہوں تو وہ بھی سچائی قبول نہیں کرتے میں آپ کو اس حوالے سے ایک اریجنل لطیفہ سناتا ہوں میرے پاس ایک یہاں ایک عالم دین ملنے کے لیے آئے آج سے پانچ چھ سال پہلے کی بات ہے وہ دیوبندی مقبہ فکر کے سے تھے آج کل وہ امریکہ میں ہے اور وہاں پہ ان کا مدرسہ بھی ہے اور اپنا وہ پورا سسٹم لے کے چلتے ہیں میں ان کا نام نہیں بتاتا ہو سکتا ہے کہ امریکہ میں لوگ پہنچی نہ جائیں ان کے پاس تو سپیشل ملنے کے لیے ہے یہاں پہ تو مجھے بتانے لگے کہ جب میں درسہ نظامی کر کے فارغ ہوا نا تو میرے استاد نے مجھے ایک نصیت کی کہ مدودی کو نہیں پڑھنا اور خصوصا خلافت و ملوکیت تو پڑھنی ہی نہیں ہے وہ انگلیش میں ایک معابرہ ہے فاربیڈن فروٹس آر آلوے سویٹ منع کیے گئے جو پھال ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ میٹھے ہوتے ہیں جس چیز پر آپ انفضائز کرتے ہیں یہ والی کتاب نہیں پڑھنی خود تجسس پیدا ہوتا ہے کہ یہاں سے پڑھ کے دیکھیں جس طرح 11 سبتمبر 2001 کے بعد اسلام کو ملائن کیا گیا تو لوگوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا کافروں نے بھی اور وہ مسلمان جو پہلے کے بھی قرآن کھول کے پڑھتے ہی نہیں تھے انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا تو یہ واللہ خیر الماکرین اللہ کی خفیہ تدبیر ہوتی ہے وہ انسان کے لیے ہدایت کا سبب بن جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں میں جب گھر گیا تو میں نے سوچا کہ یہ گمراہ تو عام لوگ ہوتے ہوں گے ہم تو عالم دین ہیں میں نے تو ڈگری کیوئی ہے اگر میں بھی کسی عالم کی کتاب پڑھ کے گمراہ ہو جاؤں گا تو پھر کسی کو ہدایت کہاں سے ملنی ہے اور یہ لوجیکل بات ہے چلو عام آدمی کو تو روکتے ہیں علماء کو کیوں روکتے ہیں پڑھنے سے وہ تو نہیں ڈیسیو ہو سکتے ہیں ان کے پاس تو آپ کی سٹیمپ والی ڈگری ہے اور ہمارے پاس نبیل اسلام کی ڈگری ہے صحیح بخاری میں بلگ عنی ولو آیا پہچا دو میری طرف سے خواہ ایک آیت ہی آتی ہو ہاں تمہارے پاس درزن ناوی کی ڈگری نہ ہو ایک آیت بھی آتی ہو وہ بھی لوگوں کو ذکھاؤ وہ کہتے ہیں میں جب فارغ ہوا تو میں نے جو ہے نا سب سے پہلے خلافت و ملوکیت پڑھی پڑھ کے کہتے ہیں میں نے اس کو کمپیرزن شروع کیا اوریجنل کتابوں کے جو ریفرنسز دیئے تھے مدودی صاحب نے ساری اہل سنت کی کتابوں کے بخاری مسلم کے ریفرنسز بھی ہیں اہل سنت کی تاریخ کے بھی ہیں کہتے ہیں میں نے پورا اس کا انیلیسز کر کے کوسشنز تیار کیے اپنے استاد کے لیے جنہوں نے منع کیا تھا تو میں نے کہا استاد جی میں نے خلافت و ملوکیت پڑھ لیا ہے تو یہ سارے میں نے کروس ریفرنسز چیک کی ہیں تو سب کے سب ٹھیک ہیں بتائیں اس میں غلطی کون تھی ہے تو وہ کہنے لگے اب تو بھی گھم رہا ہوگی اب تیرا کوئی علاج نہیں ہے انہوں نے کہا نہیں مجھے بتائیں میں اس کی اصلاح کروں انہوں نے کہا نہیں تو پڑھی کیوں تو قرآن پڑھیا کیوں تو بخاری مسلم کیوں پڑھی انتہیں تو رفائی دین کریں گا میں پاہ پھا بھی لٹک جانا تو رفائی دین نہیں چھٹیں گا کیونکہ بخاری مسلم میں تو یہی طریقہ لکھا ہے تو اس قسم کے لطیفے اسی وقت ہوتے ہیں جب جواب نہ نہ ہو تو پھر ایک پروپو گھنڈا کر دیا جاتا ہے آٹا گندیاں الڈی کیوں ہیں بس ایک بہان ہے میں آپ کو اپنا بتاؤں میں نے پہلی دفعہ خلافت و ملوکیت کا تعرف جو مجھے ہوا نا وہ ایک اہل ادیس عالم ہے سلاودین یوسف صاحب جن کی سعودیہ سے تفسیر بھی مفت دی جاتی ہے احسن البیان انہوں نے خلافت و ملوکیت کے خلاف ایک کتاب لکھی ہے خلافت و ملوکیت تاریخی کی تاریخی اور شریح حیثیت بڑی نیکی کی ایک کتاب لکھ کے انہوں نے وہ جو کتاب پڑھے گا نا اس کو پتہ چل دے گا کہ یار خلافت و ملوکیت ہے بڑی ڈنڈی کتاب ہے جس کا جواب دیتے ہوئے آتپاؤں کام پر ہیں ان کے اور جواب اتنے بعض کا جواب اتنے کبزور ہوتے ہیں اس سے اوریجنل کتاب کی ترویج ہوتی ہے اچھا مجھے وہ کتاب کسی نے پڑھنے کے لیے دیمان سرسری وہ پڑھی نا تو اس میں وہ مدودی صاحب کے اکتباسات نکل کرتے تھے اس کے بعد جواب دیتے تھے اچھا وہ جو جواب دیتے تھے وہ اتنے لولے لنگڑے ہوتے تھے جس طرح کہ میرے خلاف ویڈیو کلیپس ہوتے ہیں علماء کے اس کو دیکھے لوگ جو ہیں وہ ریورٹ ہو جاتے ہیں کہ یار یہ تو جواب بنتے ہی نہیں ہیں اچھا میں نے جب اکتباسات پڑھے تو میں نے کہا یار یہ اتنی سٹرانگ کتاب یہ لکھی ہے کہ یہ بندہ جو جواب دے رہے ہیں اس کے جواب میں اتنا وزن نہیں ہے جتنا اس بات میں وزن ہے کتاب مخالف کی پڑھی اور میں خلافت و ملوکیہ تک پہنچ گیا انہی دنوں ڈاکٹر زاکر نائک نے یہ فتنہ بھی اٹھایا تھا اللہ تعالیٰ ان کو ادایت دے میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں بڑی محبت بھی کرتا ہوں یہ یزید والا مسئلہ 2009 کی تقریباً بات ہے 2011 کو میں نے مسئلہ نمبر 61 ریکارڈ کروایا حسینیت اور عزیدیت کا تحقیقی جائزہ اس کے بعد لوگوں نے جناب پراپوگنڈا شروع کر دیا یہ مدودیت پھلا رہا ہے یہ مدودیت پھلا رہا ہے میں نے کہا یار مدودیت میں کہاں سے پھلا رہا ہوں میں نے تو خلافت و ملوکیت پڑھی کوئی نہیں بھی تھی بس وہ ایک اقتباس ہی دیکھا ہوا تھا مجھے کوئی تنا انٹرسٹ نہیں تھا اس ٹاپک میں وہ جب لوگوں نے یہ کہا تو پھر میں نے جون 2012 میں خلافت و ملوکیت پڑھی تو میں نے چودہ طبق روشن ہو گئے کہ یار جو باتیں میں بخاری مسلم سے بیان کرتا تھا صرف رفلیدین کی حدیثیں نہیں لینی بخاری مسلم سے آل امیہ کی بدماشیوں کے خلاف جو احادیث آئی ہیں وہ بھی بیان کرنی ہیں سیدنا علی حسن حسین رضی اللہ عنہم اجمعین و علیہ السلام کی شان میں جو باتیں آئیں ہیں وہ بھی بیان کرنی ہیں تو پھر میں نے اس وقت خلافت و ملوکیت پڑھی اور میں آپ کو ایک اور حیران کنبال بتاؤں میرے پاس ایک بھائی ہے سعودیہ سے ملنے کے لیے مجھے کہتے ہیں وہ مدودی صاحب کی کتاب ہے خلافت و ملوکیت وہ بڑی گستہ خانہ کتاب ہے بڑی غلط باتیں اس میں لکھی ہیں وہ اس نے وہ ایک لال رمال والا مولوی جو سعودیہ میں بیٹھا نے اس کی تقریر سنی میں نے کہا یار تم نے وہ خود کتاب پڑھی ہے کہتے ہیں نہیں یہ لی بھائی کتاب نہیں پڑھی میں نے کہا تم ایک دفعہ پڑھ تو لو یقین کریں اس کو جب میں نے کتاب پڑھنے کے لیے دی وہ تین دن میرے پاس رہا اس نے تین دن میں وہ کتاب مکمل کر دی اور مجھے کہا یہ لی بھائی مجھے کتاب گفٹ کر دیں اس سے بہترین اسلوب میں اخلاق کے دائرے کے اندر possible ہی نہیں کہ کوئی شخص اپنا اختلاف رائے ریکارڈ کروائے جس کتاب کے بارے میں کہا جاتا تھا بڑی گستاخی ہے اس میں عزت عثمان کی گستاخی ہیں عزت معاویہ کی گستاخی ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین علیہم السلام اجمعین تو وہ پڑھنے کے بعد پتا چلا کہ نہیں نہیں یہ وہی ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِحَاذَ الْقُرْآنَ وَالْغَوْفِهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ کافر کہتے ہیں جب قرآن پڑھا جائے تو مت سنا کرو شور مچا دیا کرو یہی ایک ذریعہ ہے غالب آنے کا خلافت و ملوکیت پہ بھی غالب آنے کا علماء کا ذریعہ یہی تھا کہ یہ شور ڈال دیتے کہ کتاب پڑھنی نہیں ہے پڑھیں گے نہیں تو ان کے علماء ان کے بزرگوں نے سچائییں چھپائی ہوئی ہیں وہ ہائلائٹ نہیں ہوں گی اور ان کے بزرگوں کا جو نیگٹیو کریکٹر ہے اس حوالے سے وہ ہائلائٹ نہیں ہوگا کہ انہوں نے سچائی امت سے چھپائی ہوئی تھی خلافت و ملوکیت آپ اہلسنتپاک ڈاٹ کام سے ڈاؤنلوڈ کریں فری ہماری ویب سائٹ پہ رکھی ہوئی ہے بکس اینڈ سچ پیپرز میں اور لاکھوں کی دداد میں یہ پرنٹ ہو چکی ہے اکتوبر 1966 میں پہلی دفعہ یہ پرنٹ ہوئی تھی اتنی زیادہ مدودی صاحب کی اور کوئی کتاب پرنٹ نہیں ہوئی ہے تو وہ مخالفین کی برکس ہے نا جتنا ہم نے پراپو گنڈا کیا اتنا پھیلا یہ کتاب آپ ڈاؤنلوڈ کر کے پڑھیں اس کے مخالف جو کتابیں لکھی گیاں ہم وہ بھی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ پڑھیں مولا تکی عثمانی صاحب جو دیوبندیوں کے مفتی آزم ہے اس وقت سب کانٹیننٹ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں صرف پاکستان میں نہیں ورڈ لیول کے اوپر اور یقینا میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں بہت چیزیں بہت زبردست انداز میں ان کو سمجھ آئی ہیں اور بعض اگر بلکل ہی انہوں نے بزرگ پرستی کا ثبوت دی ہے ان کی کتاب ہے حضرت معاویہ اور تاریخی حقائق رضی اللہ تعالیٰ نو اور اہل حدیث کی صلاح الدین یوسف صاحب کا تو میں نے حوالہ دیا ان کی کتاب ہے خلافت و ملوکیت کی تاریخی اور شریح حیثیت آپ خلافت و ملوکیت بھی پڑھیں ان کتابوں کو پڑھیں آپ کو خود سچائی پتا چل جائے گی کہ کس نے بات ٹھیک کی ہے اور کسی نے صرف جنہوں کہنے زور لانے دی کوشش کی تھی ہے تکینا لی گل منوانے دی حقیقت بات ویسے نہیں ہے آپ دیکھیں ہم تو اپنے مخالفین سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے مخالفین کی کتابیں بھی پڑھیں اور ہماری بھی پڑھیں جبکہ ہمارے مخالفین کہتے ہیں علی کو مت سنو یہ نہ پڑھو صرف ہماری سنو یہ فرق ہے سچائی کا سچائی اتنی واضح ہوتی ہے اور وہ ڈنکے کی چوٹ پر بولتی ہے کہ جناب آپ مخالفین کو بھی سنیں آپ کہیں بھی چلے جائے آپ نے یہی آنا ہے ہم بڑے خوش ہوتے ہیں جب کوئی شخص گھوڑوں کی دمہ والی حدیث صحیح مسلم سے دکھاتا ہے نا کسی بھائی کو ہم تو خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس جب لے کے آئے گا تو ہم بتائیں گے کہ رفل ایدین پر لگائی ہوئی ہے یہ ہے نہیں تھی ایسے اب میرا کلپ بھی دیکھ لیں گھوڑوں کی دمہ والی حدیث اور مسئلہ رفل ایدین پر سیونٹی بی مسئلہ تو آپ کو سچائی پتہ چلے گی تو یہ شخص وہی کر سکتا ہے کون کر سکتا ہے جو ایک کہے کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی نہ میں سوکارڈ وہابی ہوں نہ بابوں کا ماننے والا میں علمی اور کتابی بات کرنے والا ہوں الحمدللہ میرا بھائیو مدودی صاحب نے 1966 میں ایک کتاب اکتوبر 1966 میں لکھی پہلی دفعہ لاکھوں کاپیاں اب تک چھپ چکی ہیں اس کی یہ کتاب بسیکلی انہوں نے انیشیٹیو لیا تھا ایک ایسی کتاب کے اگینس جو اس وقت کے ایک ڈکٹیٹر کو خوش کرنے کے لیے خلافت معاویہ و جزید کتاب لکھی گئی محمود احمد اباسی کی طرف سے جو ایک ناسبی یعنی مولا علی سے بغز رکھنے والا اور منکر حدیث جو بخاری مسلم پہ بیتان کرنے والا تھا وہ شیعہ کے بغز کے اندر سنیوں کے بعض حلقوں نے اس کتاب کو اٹھا لیا اہل حدیث کے عالم ابھی بھی زندہ ہیں ابو جابر عبداللہ دامانوی کراچی میں بہت بڑے عالم دین ہیں شیخ زبیر صاحب کے شاگرد ہیں عمر میں ان سے بڑے ہیں وہ کہتے ہیں میں جب محمود عبد عباسی کو ملنے گیا تو اس نے میرے سامنے کہا ہاں ہاں بخاری کھوتے نے بھی بخاری گدے نے بھی حدیث بخاری میں لی ہے 3748 کہ حضرت حسین علیہ السلام کا سر کاٹ کے عبداللہ ابن زیاد کے سامنے لاکہ رکھا گیا اس میں حسین علیہ السلام لکھا ہے امام بخاری نے حسین کے ساتھ 3748 صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر اسلام 360 میں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ وہ شخص ہے محمود عبد عباسی نے کتاب لکھی خلافت معاویہ و یزید اس کے جواب میں مولانا بدودی نے یہ کتاب لکھی تھی خلافت و ملوکیت کہ تم حکمرانوں کو اس وقت کے ڈکٹیٹر کو خوش کرنے کے لیے کہہ رہے ہو کہ جو بھی بدماشی سے قبضہ کر لے وہ ٹھیک ہے اسلام میں خلافت ہے یا اس کی مارڈن فارم اسلامی ڈیموکرسی ہے ملوکیت نہیں ہے تو یہ کتاب اس وقت سامنے آئی اچھا اس کتاب کا اگر آپ پری فیس پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو حقائق پتہ چل جائیں گے یہ کتاب بھی ذرا ان کو دکھا دیں اب تو یہ کمپیوٹر کمپوزنگ میں آ چکی ہے اور تخریج کے ساتھ آ چکی ہے اوریجنل کتابوں کے ریفرنسیز اس میں لکھتی ہیں ادارہ ترجمان القرآن لاہور یعنی جو جماعت اسلامی والوں کا افیشل ادارہ ہے انہوں نے یہ نئی پرنٹنگ کی ہے جو میرے ہاتھ میں ہے کمپیوٹر کمپوزنگ میں ہے بہت خوبصورت اور اس کا دباچہ دیکھیں مدودی صاحب نے پری فیس میں اس کا ورڈ بئی ورڈ پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آجائے اس کتاب کا یعنی مقصد کیا تھا لکھنے کا یہ یعنی کوئی سنی شیئر کنفلیکٹ کو جاگر کرنے کے لیے نہیں لکھی گئی اور میں یہ کہتا ہوں اسلامی ہسٹری پہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ اسلام کے سیاسی نظام پہ اس کے علاوہ کوئی کتاب دکھائیں انٹرلیکچول لیول پہ دو کتابیں مدودی صاحب کی الجہاد فیل اسلام اور خلافت و ملوکیت دباجے میں پریفیس میں مقدمے میں لکھتے ہیں اس کتاب کا موضوع موضوع بحث یہ ہے کہ اسلام میں خلافت کا حقیقی تصور کیا ہے کن اصولوں پر وہ صدر اول یعنی شروع میں قائم ہوئی تھی اور کن اسباب سے وہ ملوکیت میں تبدیل ہوئی کیا نتائج اس تبدیلی سے رونما ہوئے اور جب وہ رونما ہوئے تو ان پر امت کا رد عمل کیا تھا ان امور کی توضیح کے لیے میں نے سب سے پہلے قرآن مجید کی ان تمام آیات کو جن سے سیاست کے بنیادی مسائل پر روشنی پڑتی ہے ایک خاص ترتیب کے ساتھ جمع کر دیا ہے تاکہ ایک ناظر کے سامنے بیق وقت اسلامی حکومت کا وہ نقشہ آ جائے جسے کتابِ الٰہی قائم کرنا چاہتی ہے دوسرے باب میں یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن و سنت اور اکابر صحابہ اکرام علی مندوان کی اکوال سے ہم کو اسلام کے اصولی کے اصولِ حکمرانی کیا معلوم ہوتے ہیں تیسرے باب میں خلافد راجدہ کی وہ امتیازی خصوصیات بیان کی گئی ہیں جو تاریخ سے ثابت ہیں اس کے بعد ایک باب میں ان اسباب سے بیعث کی گئی ہے جو خلافت سے ملوکیت کی طرف انتقال کا موجب ہوئے اور تفصیل کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ یہ تبدیلی کس تدرید سے ہوئی یعنی نبی علیہ السلام نے رومن و پرشیر امپائر کو جو اکھڑوایا تھا ملوکیت ختم کی تھی اور اس کی جگہ خلافت یا اسلامی ڈیموکرسی آئی تھی ازادی رائے یہ دوبارہ سے ملوکیت کنگ شپ میں کس نہ کنورٹ ہو گئی یہ آج کی نوجوان کا ایک سوال تھا آج خلافت و ملوکیت نہ ہو تو ہمارے تاریخ کے نوجوانوں کو نہ پتا چلے وہ تو سارے اسلام کے بارے اٹیک کرنے والے لوگ کی تاریخیں پڑھیں گے یہ بھی نبی دیکھو ایک جنگجو تھا آیا اس کے پیچھے بھی پھر دوبارہ سے وہی کام شروع ہو گئے تو اس کی جواب میں انہوں نے یہ کتاب لکھی پھر دو مستقل ابواب اس بحث کے لیے وقف کی ہیں کہ خلافت اور ملوکیت کے درمیان حقیقی فرق کیا ہے کیا تغیرات تھے جو خلافت کی جگہ ملوکیت کے آجانے سے واقع ہوئے کس طرح خلافت راشدہ کا زوال مسلمانوں میں مذہبی تفرقوں کی ابتدا کا موجب ہوا اور کیا مسائل ان تفرقوں سے پیدا ہوئے اس کے بعد میں نے یہ بتایا کہ نظام ریاست کی اس تبدیلی نے مسلمانوں کی زندگی میں جو رکھنے ڈال دیئے تھے انہیں بھرنے کے لیے علماء امت نے کیا کوششیں کی اور اس سلسلے میں نمونے کے طور پر امام حنیفہ اور امام یوسف کے کام کو پیش کیا ہے اس کتاب کے بعض مضامین پر مختلف حلقوں کی طرف سے سخت اعتراضات بھی ہوئے ہیں ان میں سے جو اعتراضات معقول تھے میں نے ان کا جواب آخری زمینے میں دے دیا ہے باقی اعتراضات سے بحث کرنے کی ضرورت مجھے محسوس نہیں ہوئی اہل علم خود میری کتاب اور معترضین کے ارشادات کو دیکھ کر رائے قائم کر سکتے ہیں ختم خود ہی فیصلہ کر لیں گے ابوالعالہ مدودی لاہور اٹھائیس سفر تیرہ سو چھاسی ہجری تو یہ تیرہ سو چھاسی ہجری آپ سمجھ لیں چودہ سو ایک ہجری تھا نائنٹین ایٹی ون میں تو چودہ سال اس سے پیچھے چلی رہا ہے پندرہ سال یہ کتاب مدودی صاحب نے لکھی الحمدللہ اچھا اس کتاب کے بعد بڑا طفان مچ گیا ظاہر ہے وہ سچائی تھی پھر مدودی صاحب کی دفاع میں دو کتاب میں سامنے آئی ہیں ان میں ٹاپ آف دا لسٹ کتاب جو ہے وہ دیوبندیوں نے سبزدہ مخالف کی تھی دیوبند مدرسے میں ایک بہت بڑے مفتی جن کا آج میں نے تعرف کروانا ہے اور ہمارا یہ کلپ بھی ان کے ریفرنس سے چڑھنا ہے یعنی اپ رائٹ لوگ ہر جگہ موجود ہیں مولانا جو تکی عثمانی صاحب ہیں اس وقت میں نے بتایا انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں مفتی آزم دیوبند کے مانے جاتے ہیں ان کے جو والد تھے مفتی محمد شفی صاحب معارف القرآن جنہوں نے تفصیل لکھی ہے ان کے استاد تھے شبیر احمد عثمانی جنہوں نے محمد علی جنہ کا بانی پاکستان کا جنازہ پڑھایا تھا اور وہ دیوبند کے پہلے مفتی آزم تھے اور محدث آزم آپ سمجھ لیں ان کا ایک بھتیجہ تھا مفتی آمیر عثمانی رحمہ اللہ تعالیٰ فوت ہو چکے ہیں ظاہر ہے وہ بہت اجڑ تھے وہ تکیشمانی صاحب کے بھی والد کی عمر کے تھے حسین احمد مدنی دیوبندی کے وہ شاگر تھے اور شبیر احمد عثمانی صاحب کے بھی شاگر تھے اور تکیشمانی صاحب جنہوں نے خلافت و ملوکیت کے خلاف کتاب لکھی ہے ان کے اببا جی کے کلاس فیلو ٹھیک ہے اور ان کا نام جس نام کے اوپر ہے عثمانی تو ان کا نام کہاں سے رکھا ہے مفتی محمد شبی صاحب اپنے بیٹے کا نام تکی شفی رکھتے ہیں نا انہوں رکھا تکی عثمانی عثمانی اپنے استاد کی نسبت کی رہا سے شبیر احمد عثمانی کی رہا سے اور ان کا نام ہے مفتی آمیر عثمانی یہ انہی شبیر احمد عثمانی صاحب جن کی نسبت پر تکی عثمانی صاحب نے اپنا نام ان کے والد نے رکھا ان کے بھتیجے تھے اور دیوبند میں مفتی تھے ان کا مہنامہ تجلی دیوبند دیوبند سے نکلا کرتا تھا جیسے آج کل رسالے مہنامہ نکلتے ہیں تو یہ اتنا اپرائٹ بندہ تھا کہ اسی زمانے میں بریلویوں نے کتاب لکھی زلزلہ جس میں انہوں نے دیوبندیوں کو یہ بتایا کہ آپ جن باتوں پہ ہمیں مشرک کہتے ہو نا کہ ہم نبیل اسلام کے لیے علم غیب مانتے ہیں آپ کو مشکل کشاہ مانتے ہیں آپ کے بزرگ تو اپنے پیروں کو یہ سارے کی دے دیتے تھے مشکل کشاہی والا امداد اللہ ماجر مکی اس کے وہی سارے کی دے جو ایشلی تھانوی رشید احمد گنگوئی قاسم نوتوین تینوں کے پیر ہیں بریلوی بھی مانتے ہیں دیوبندی بھی مانتے ہیں پیچھو تے سارے ایک کینے نا تو زلزلہ کتاب میں انہوں نے ثابت کیا کہ آپ جن باتوں پہ ہمیں مشرک کہہ رہے ہو نا دیوبندیوں کے سارے بزرگوں کے وہی عقیدے تھے اپنے بزرگوں کے بارے میں ہم نبی کے بارے میں مانے تو مشرک آپ اپنے بزرگوں اور پیروں کے بارے میں مانے تو مواہد یہ کتاب زلزلہ جب چھپی نام صحیح واقعی زلزلہ آ گیا پھر عشد القادری صاحب کی کتاب میں جب بریلوی تھا میرے پاس بھی ہوتی تھی اون بھی نہیں کھنگڑ دیں دے نا بریلوی اینو نا دیوبندی اینو نا الہدیس اینو کیوں؟ کیونکہ نام ہے وابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی تو یہ کتاب اسی مفتی آمیر عثمانی نے یہ کتاب پڑھی نا تو انہوں نے پتہ کیا کومٹس کیے انہوں نے تجلیے دیوبند میں رسالے میں لکھا کہ ہمارے بزرگوں کی کتابیں اس قابل ہیں کہ انہیں چوراہے میں رکھ کے آگ لگا دی جائے جتنا شرک ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے سر اتنا جگرہ جس بندے کا ہو نا کہ وہ مخالفین کی بات سن کے اپنے بزرگوں سے اعلان برات کر دے وہی خلافت و ملوکیت یہ کتاب ان کی تجلیے دیوبند رسالہ ایک سپیشل نمبر نکلا تجلیاتِ صحابہ کے نام سے اور مدودی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ مولانا آمیر عثمانی میرے سبر کا میٹھا پھل ہیں مدودی صاحب کو گالیاں دی گئیں انہوں نے کبھی جواب نہیں دیا سبر کرتے رہے دیوبند میں سے ہی ان کے حامی نکلے تفہیم القرآن پہ جو اترازات ہوئے ہیں اس کے جواب میں بھی کتاب لکھی انہوں نے آمیر عثمانی نے اسی طریقے سے مدودی صاحب کی جماعتِ اسلامی کے اوپر جو اترازات ہوئے اس کے جواب بھی آمیر عثمانی صاحب دیتے تھے اور یہ پوری زندگی مدودی صاحب سے ملے نہیں ہیں ملاقات نہیں ان کی ہوئی بس خطو کتابت تھی لیکن ایسا کام کر گئے ہیں اب وہ اتنے بڑے ہیں کہ دیوبندی ان کا نام لیتے ہوئے بھی عدب سے کریں گے وہ اتنے بڑے ہیں پھر خانوادے بھی ہیں اور علمی اعتبار سے بھی تو یہ کتاب جو ہے وہ سات سو پیجز کے اوپر جماعتِ اسلامی انہوں نے چھاپی ہے ان کا تجلیہ دیوبند وہ جو رسالہ نکلتا تھا اور یہ میرے ہاتھ میں تجلیہاتِ صحابہ مولانا مفتی آمیر عثمانی یہ ذرا دکھائیے جی ان کو یہ وہ جناب پورا رسالہ انہوں نے لکھا خلافت و ملوکیت کے دفاع کے اوپر میں اس کے چند اقتباسات آپ کو پڑھ کے سناؤں گا آپ جھوم اٹھیں گے کہ سچائی کیسے چیز کا نام ہے کیونکہ یہ خود پہلے آپ سمجھ لیں دوسری فکر کے اوپر تھے وہ جو میں نے بتایا نا محمود عامد عباسی نے کتاب لکھی ہے خلافتِ معاویہ و جزید اس کے دفاع میں یہ ایک سال تک تجلیہ دیوباند میں لکھتے رہے بات بجاہ بھی انہوں نے خلافت و ملوکیت پڑھی یعنی یہ تو بخاری مسلم پڑھ لی رویہ دیں شروع کرتا تو انہوں نے کہا ہے میں نے چاکمہ آردہ رہا ہے اور یہی لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے اپنے بارے میں یعنی میں نہیں کہہ رہا اس کتاب کا جو انہوں نے انتصاب کیا ہے نا یعنی منصوب ہر بندہ اپنی کتاب کو منصوب کرتا ہے نا کسی شخصیت کے ساتھ انہوں نے دیکھے کس کے ساتھ کیا یہ ناچیس بندہ اس شمارے کو علم دین کی عابرو کے نام منصوب کرتا ہے علماء نے عابرو ریزی کی ہے علم دین کی سچ چھپایا ہے مدودی نے بتایا ہے اور ہمیں مدودی سے دور رکھا گیا تو میں علم دین کی عابرو کے نام اس کتاب کو منصوب کرتا ہوں تجلی دوبان کا یہ تجلیاتِ صحابہ شمارہ اس میں سے میں صفحہ نمبر جو تین سو چودہ سے لے کے تین سو انیس تک چند ایک الفاظ جو میں ورڈ بئی ورڈ آپ کو پڑھ کے سناؤں گا ہم اس کو جے پی جے میں بھی انشاءاللہ ایٹڈی رگارڈنگ میں لگا دیں گے تاکہ آپ کو یقین آئے کہ واقعی انہوں نے لکھا ہوا ہے ہر چیز انشاءاللہ کریں گے تاکہ پرنٹ آؤٹ کسی نے لینا ہے تو وہ ہماری ویڈیو میں سے ویڈیو کو روک کے تو لے سکتا ہے یہ ہیڈنگ تین سو چودہ پیج بے انہوں نے بنائی ہے ہم رجوع کرتے ہیں یہ انہوں نے ہیڈنگ بنائی ہے ورڈ بی ورڈ تجلی دیوبند کے دیرینہ کائرین بھولے نہ ہوں گے کہ ہم نے مہینوں تک جناب محمود احمد اباسی کی کتاب خلافت معاویہ و جزید کی حمایت میں صفات سیاہ کیے ہیں ہمارا مقصد جزید کی حمایت نہ تھا بلکہ ہم حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا دفاع کرنا چاہتے تھے جو ہار سننی کی ایک ناکام خواہش ہے ایک خاص حد تک ہی دفاع ہو سکتا ہے محصوم تو نہیں آپ کلیم کر سکتے تو کہتے ہیں میں کرتا رہا یعنی یہ ناصبیت والے لوگوں کا دفاع کرتے رہے اور حضرت معاویہ کی دفاع میں بھی مقصود بزات نہیں تھا بلکہ نفس سحابیت کی تقریم پیش نظر تھی لیکن یک لخت ہم نے اس موضوع کا دروازہ بند کر دیا اور اس کے بعد سے آج تک خاموش ہی خاموش ہیں کیوں کہتے ہیں میں نے یہ ٹاپک اپ چھیڑنا بھی چھوڑ دیا ہے کیوں یہ سوال بڑا نازک ہے ہم غیبت سے خدا کی پناہ مانگتے ہیں لیکن معاملہ حق و صداقت کا ہے اس لیے تھوڑا سا پردہ رکھتے ہوئے ہم اتنا ضرور بیان کریں گے کہ خلافت معاویہ و یزید کی بیتکان حمایت کے بعد ہمارا کراچی جانا ہوا وہاں اس کتاب کے مصنف جناب محمود احمد عباسی منکرین حدیث میں سے جو میں نے بتایا ناسبی جیس نے ساروں کا بیڑا گھرک کیا سنیوں کا نے اپنے دولت قدے پر ہماری دعوت کی اور ہمیں ان سے ملکات اور تبادلہ خیالات کے بعد کا موقع ملا بس وہ دن اور آج کا دن ہم نے کوئی لفظ اس موقع کی حمایت میں نہیں کہا جو خلافت معاویہ و یزید میں عباسی صاحب نے اختیار کیا ہے یہ سکوت یعنی خاموشی دراصل اس لیے ہم پر غالب ہوئی کہ اس ایک ہی ملکات میں ہمیں اندازہ ہو گیا کہ محترم عباسی صاحب چاہے یزید اور حضرت معاویہ کے فدائی ہو یا نہ ہو مگر حضرت علی اور دیگر اہل بیعت کرام کے بارے میں ان کے خیالات وہ نہیں جو اہل ایمان کے ہونے چاہیے اور پائی یزید اور حسین کی محبت ایک دل میں جمع ہی نہیں ہو سکتی کیسے جمع ہو سکتی ہے یہ ہوئی نہیں سکتا کہ آپ معاویہ رضی اللہ عنہ کا جھوٹا دفاق کریں اور حضرت علی کا بغض نہ آپ کے دل میں آئے اور مسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم ٹو فور زیرو انٹرنیشنل امنی کے مطابق علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق یہ آگ پانی جمع ہوئی نہیں سکتے تو انہوں نے کہا میں تو اس چکر میں تھا تو حضرت علی کے بارے میں جو اس کا بغض تھا تو میں تو حران ہو گیا کہتے ہیں کہ اہل ایمان کی خیالات نہیں ہو سکتے ایسے یہ اندازہ ایک ضرب شدید تھا جس نے ہمارے دل و دماغ کو لرزا کر رکھ دیا یا الہی کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ اور اہل بیت اتحار سے ادعوت رکھ کر بھی کوئی مسلمان صلات مستقیم کا رہ رو کہلا سکتا ہے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے تارے اتاروں سے کینا اور بیر رکھنے کے معنی اس کے سوا کچھ اور ہو سکتے ہیں کہ دل و دماغ سے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سایہ تک غائب ہو جائے اور جب حضور کی محبت نہیں تو خدا کی محبت کا کیا سوال پیدا ہو سکتا ہے اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ عباسی صاحب سے بل مشاوہ گفتگو ہونے کے بعد ہمیں کس تاثر سے دوچار ہونا پڑا اس تاثر کا نتیجہ یہ ہوا کہ کراچی سے لوٹتے ہی ہم نے اپنے دفتر کو یہ ہدایت دی کہ آندہ عباسی صاحب کی کتاب خلافت معاویہ و یزید ہرگز نہیں چھپے گی اس کی پلیٹیں کاٹ دی جائیں پرنٹنگ پلیٹیں بھی کٹوا دی انہوں نے آپ کہیں گے پھر کیوں نہ ہم نے جب ہی اپنی توبہ چھاپ دی کس لیے موں میں گھنگنیاں ڈالے بیٹھے رہے ہم عرض کریں گے کہ توبہ تو اس وقت چھاپتے جب ہم علمی رخ سے بھی یہ جان گئے ہوتے کہ جس موقف کی ہم نے حمایت کی تھی وہ غلط ہے عباسی صاحب کی نیت اور باطن سے بدگمانی الگ بات ہے اور ان کی تشہیر کردہ موقف کے علمی اس کام سے متلع ہونا الگ بات ہے ہمیں اب تک اتمنان تھا کہ موقف بارال غلط نہیں ہے پھر کیسے رجوع کرتے تو وہ تو مجھے ٹھیک لگتا تھا لہذا میں نے خموشی اختیار کر لی بریک ایون پوائنٹ پہ آ گیا لیکن اور آخر اکار مولانا مدودی کی مارکت الارا کتاب خلافت و ملوکیت مارکیٹ میں آ گئی اس کتاب کے جواب میں اور دفتن ہمارے در و دماغ کو ایسا دھچکا لگا جیسے بجلی کا تار چھو گیا ہو جب خلافت و ملوکیت کو ہم نے اپنے مضعومات کے خلاف پایا تو بلا کسی جھجک اور تامل کے قصد کر لیا کہ اس کا رد لکھیں گے ظاہر ہے ان کو ادھر سے پاکستان سے بھی خط گئے کہ جی آپ اس وقت دیوبند کے چشم و چراغ ہیں کتاب کا رد لکھیں اس وقت امت گمراہ ہو رہی ہے تو آپ خلافت و ملوکیت کا رد لکھنے بیٹھے ہیں عثمانی صاحب لیکن یہ وہ ہی ہیں جنہوں نے زلزلہ پڑھا آتا ہے اپنے مزور کا اندار رد لکھ چیڑے ہیں لیکن رد لکھنا کھیل تو نہیں کھیل ان کو لیے ضرور ہوتا ہے جو یا تو خوف خدا سے بے نیاز ہیں یا جہل مرکب ہیں چنانچہ خلافت و ملوکیت کے منظر عام پر آتے ہی نہ جانے کتنے مضامین کتنے پمفلٹ اور کتنی کتابیں اس کی مخالفت میں اس طرح بزاروں میں پھیل گئیں جس طرح برساد میں خدر و گاز پھیل جاتی ہے اور اس وقت پاکستان اور ہندوستان کے مبین اخبارات اور رسائل کی آمد و رفت بند نہ تھی پاکستانی رسائل میں تو گویا رد مودودیت کا مینہ بزار ہی لگ گیا لیکن ہم یہ روش اختیار نہ کر سکتے تھے کہ کلم اٹھائیں اور جو جی میں آئے ہاکتے چلے جائیں ہم محسوس کرتے تھے کہ خلافت و ملوکیت ایک ایسے شخص کی تصنیف ہے جو ایک طرف تو علم و تفقہ کا پہاڑ ہے اور دوسری طرف دین حق سے اس کی محبت سورج کی طرح آیا ہے لہٰذا اس کا رد بکواس کے ذریعے نہیں بلکہ علم و تحقیق کے ذریعے ہی کیا جانا چاہیے اور سر اے جیڑا وابی نہ نہ ہوئے اور بابی نہ ہوئے وہ ہی یہ گلنہ کر سکتا ہے اس ویسلے پر پہنچ کر ہم نے خود کو امہات کتب کے حضور پہنچایا انہوں نے کہا میں نے کہا کہ مدودی صاحب نے جتنے والے دیا ہیں میں اریجنل کتابیں کھولوں اگر انہوں نے بخاری کا والا دیا ہے مسلم کا دیا ہے تاریخ ابن کسیر کا دیا ہے ابن خلدون کا دیا ہے ابن اساکر کا دیا ہے ابن اس کا تبری کا دیا ہے میں ان ساری کتابوں کو کھول کے پڑھوں اور یہ عالم پڑھا جائل نہیں پڑھا سر عالم بھی توڑے بزرگان ہے بزرگ شبیرہ محمد عثمانی صاحب کے بتیجے مفتی عامر عثمانی رحمہ اللہ تعالی سلیم کوئی تو بزرگ ہے آپ کا اس کا جس کو ہم بھی رحمہ اللہ کہتے ہیں اور کموں بیش دو ماہ اس طرح گزارے کہ چوبیس گھنٹوں میں فقط چار گھنٹے سوئے میں دماغ بھر جاندہ ایک بار چار گھنٹے کہتا ہے میں صرف سوتا تھا ایک وقت میں ایک روٹی سے زیادہ نہیں کھائی فرائض اور واجبات اور ہوائج ضروریہ کے علاوہ دنیا کے ہر شگل سے کٹ گیا ارادہ ظاہر ہے کہ خلافت و ملوکیت کے خلاف مواد حاصل کرنے کا ہی تھا لیکن یہ اطراف کرنے میں ہمیں کوئی جھجک نہیں کہ جو جو متعلیہ وسیع ہوتا گیا یہ حقیقت ہمارے سامنے ابرتے ہوئے سورج کی طرح آتی چلی گئی کہ متعلقہ موضوع پر ہمارے بعض مزعومات کم علمی پر مبنی تھے جن کی وقالت ہم اس خوش فہمی میں کر رہے تھے کہ حاق یہی ہے ہم پر کھلتا گیا کہ خلافت معاویہ و یزید عباسی صاحب کی جو کتاب ہے ایک فریب ہے جو تاریخ اسلام کے ساتھ کیا گیا اور خلافت و ملوکیت اس فریب کا ایک ایسا علمی جواب ہے جو محققین سلف کے ذہن کا ترجمان محدثین اور فقہاء کے موقف کا امین اور قرآن و سنت کی صداکتوں کا سرمایہ دار ہے ہم نے صاف دیکھا کہ خلافت و ملوکیت کے رد میں لکھی ہوئی تحریروں میں سے بعض انتہائی بددیانتی پر مبنی ہیں بعض جہالت اور ہماکت پر اور بعض غلط فہمی اور مغالطے پر حتیٰ کہ بعض اہلِ علم اور عربابِ تقویٰ نے بھی دانستہ یا دانستہ حق و صداکت کا خون کیا اور رد مدودی کا جذبہ ان کے معاصبہ آخرت کے احساس پر غالب آ گیا آخرت بول گئے ہو بات مدودی صاحب ذرا اس کتاب میں میں آپ کو بتاؤں انہوں نے بڑے بڑے علماء کی عربی کی غلطیاں ایک کہتے ہیں عربی نہیں ہاں دی تو عڈی عربی پوڑ کے رکھ چاہی عڈی تو عڈے بابیاں دی انہیں عربی کی غلطیاں اور جو دھوکے دیئے ہیں مدودی صاحب کی عادی باتیں نکل کر کے اور اس کے جواں میں عادی حدیثیں نکل کر کے وہ پوری حدیث تو بالکل ان کے خلاف ہوتی تھی اس بندے نے کمال کیا کہتے ہیں نوہ علماء کو پڑھیں اے علماء نے جی ان کو پڑھیں اچھا اب وہ کیا کہتے ہیں کیسی قیامت گزر گئی ہوگی ہمارے دل و دماغ پر اندازہ کیجئے جس موقف کی حمایت پر ہم نے تقریباً ایک سال تک جھاک ماری وہی ہمارے سامنے جہالت اور بے خبری کا مکرو مجسمہ مار کر سامنے آئی کہنا جس کتاب دا ایک سال تک دعا کیتا ہو سب تو مکروش ہے نکلی ہم نے بہت کوشش کی کہ قرآن و عدیث اور کتب تاریخ سے اپنے موقف کے حق میں دلائل چنے مگر اللہ کا ہزار ہزار شکر ہے کہ خیانت اور حق پوشی کا جذبہ خبیص دل میں ایک لمحے کو بھی پیدا نہیں ہوا خبیص ہو جائے نا جب علماء کرائم بن جائے نا مجرم علماء علماء سو پھر تو ان کا علاج نہیں یہ علماء پرائم ہیں عزت والے علماء یہ احساس برابر قلب و ضمیر پر تاری رہا کہ آخرت میں ہاتھ مو کان ناک سب مسئول ہیں یہ گوائی دیں گے قلم سے جو کچھ لکھا گیا اس کا بھی حساب دینا ہوگا اسی احساس نے آخر کار کہ دنیا چاہے کچھ ہی کہے جاہل کہے احمق کہے ساکد الاعتبار کہے غیر ذمہ دار کہے ہر حال میں ہمیں یہ اعلان کر دینا ہے کہ خلافت معاویہ و جزید کی حمایت ہم نے ازراح جہل کی تھی سچائی وہ نہیں جس کی صورتگری اس کتاب میں کی گئی ہے بلکہ سچائی وہ ہے جو مولانا مدودی نے خلافت و ملوکیت میں منقع کی ہے جو زیاد کا معاملہ تو الگ ہے کہ دنیا کی کون سی کتاب سوائے قرآن کے صاحب اور خطاب اور لغزش و قصور سے بچی ہوئی ہے مگر بنیاد سمت اصول اور حقائق کے لحاظ سے خلافت و ملوکیت حرف آخر ہے اس زبان اس کی زبان اس کا لہجہ اس کا دروبست اس کا مواد اس کی آؤٹلائن اور اس کی معنوی دراست سب نے مل کر بحیثیت مجموعی اس کتاب کو ایسا شہکار بنا دیا ہے جس کی کوئی نظیر نہ چیز کے علم اور متعلق کی حد تک پورے اسلامی لٹریچر میں نہیں ہے یہ میں نے بہت پہلے کہا تھا اس کو پڑے بغیر یہ حقیقت بات ہے میں تفہیم القرآن کو چھوٹا کارنامہ سمجھتا ہوں وہ کام تو بڑے لوگوں نے کی ہیں لیکن سچائی بتانا جو اس کتاب میں بتائی گی ہے یہ کسی کا جگرہ نہیں ہے کیونکہ سنی شیئر تفریق ہو چکی بھی تھی یہ جناب انہوں نے ان کے الفاظ میں نے آپ کو ورڈ بئی ورڈ بتائے اب میرے بھائیو یہ جو دوسری کتاب جو اس کے دفاع پہ مدودی صاحب کے شگرد نے لکھی یہ بھی دکھائیں جی یہ پانٹ سو صفوں پہ ہے لیکن اگر اس کی ہینڈ رائٹنگ موٹی ہوتی تو یہ ہزار صفوں سے اوپر کی کتاب ہے یہ کمال کام ہے تکی عثمانی صاحب کی کتاب حضرت معاویہ تاریخی حقائق اور تاریخی حقائق اور صلوہ دین یوسف صاحب کی کتاب خلافت و ملوکیت کی تاریخی اور شریح حیثیت اور باقی جتنے مولویوں نے کتابیں لکھی ہیں اس کے جواب اس بندے نے جس طرح علمی انداز میں دی ہیں یہ ہیں جسٹس ملک غلام علی ان ساری کتابوں کے پرنٹنگ پریس کی بھی جے پی جیز ہم لگا دیں گے اگر آپ نے مغمانی ہوئی تو آپ انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گے یہ دو کتابیں ہیں خلافت و ملوکیت کے دفاع پہ لکھی گئی ہیں اور ایک تیسی کتاب بھی آگی ہے خلافت و ملوکیت پر اعتراضات کا تجزیہ یہ کتاب کا نام ہے ایک تیسی کتاب بھی آئی ہوئی ہے جو ایک ایسے پلیٹ فارم سے آئی ہے کہ نام ہے بابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی یہ ہے میرے بھائیوں ان لوگوں کے لیے جن کو زوم ہے کہ ہم تو قرآن و حدیث سے باید نہیں جاتے یہ ہے میرے بھائیوں بتیس صفات کے اوپر دو سو احادیث اکثر بخاری و مسلم سے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر سیہ الاسنادہ حدیث کی روشنی میں عربی میں بھی اردو میں بھی انگلیش میں بھی ہندی میں بھی اور فارسی کا کام بھی انشاءاللہ ہم اس کا پی ڈی ایف بھی اپلوڈ کر دیں گے اہلسنتپاک ڈاٹ کام سے آپ موف ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں دور حاضر کے بڑے بڑے محدثین کی تحکیم لگی ہے شیخ زبیلی زہی صاحب کی شیخ شویب آرنوت کی شیخ خلبانی کی شیخ غلام اسوہ زہیر صاحب باقی لوگوں کی تحکیم کے ساتھ اکثر حدیث بخاری مسلم سے ہیں یہ ریسرچ پیپر آپ فری ڈاؤنلوڈ کریں اہلسنتپاک ڈاٹ کام میں بکس انڈ ریسرچ پیپر پر جائیں فائی بی ریسرچ پیپر ہیں مفت منگوانا ہے تو آپ مارے عثمان بھائی کو کال کریں ڈاک فری آپ کے گھر آئے گی اس تمام ریسرچ پیپر ان کا نمبر ہے 03215900162 باہر سے کہیں گے پلس 92 3215900162 لیکن ٹائمنگ ہے صبح نو سے لے کر پونے ایک بجے تک پاکستان ٹائم کے مطابق اور شام کو اثر سے مغرب اس کے علاوہ ان کو کال نہ کریں کال کریں اپنا اڈریس بھیجیں فری آپ کے گھر انشاءاللہ تلہیرسرچ پیپر آ جائے گا الحمدللہ ہماری لاکھوں کی ڈاک جو ہے وہ الحمدللہ ہر مہینے جو ہے فری پورے ملک کے اندر جاتی ہے باہر کے لوگ بھی جو ہے وہ منگوا سکتے ہیں لیکن وہ پھر یہاں کسی کو بھیجیں یہ ریسرچ پیپر آپ پڑھیں میں اس کا تعرف آل ایڈی آپ یوٹیوب پہ لکھیں واقعہ کربلاگ حقیقی پس منظر تو اس کا میں نے پورا تعرف بھی کروایا ہوا ہے آج میں اس کو سکپ کرتا ہوں آخر میں میں دو لیکچز کا آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں اچھا میں اس کے اوپر آپ کو بتاؤں مجھے ایک بھائی کا فون آیا وہ کہتے ہیں ہمارے علاقے کے اندر جماعت اسلامی کا بڑا ہولڈ ہے لیکن جب بھی ہم کسی چورائے پہ کھڑے ہوتے تھے تو ہمیں دیوبان بریلوی یا لدیسوں کے مولوی کہتے ہیں یار مدودی صاحب بہت بڑی شخصی ہے لیکن یار اخلافت و ملوکیہ جو انہوں نے لکھی ہے یہ نہ لکھتے کہتا ہم بھی موشیق تیار کر لیتے تھے کہتا ہے جب سے آپ کی ویڈیوز منظر عام پہ آئیں اور یہ سچ پیپر آیا کہتا ہے آپ تو ہم جڑنا سی مرنا مار رہے ہیں آو بچے پہلے خلافت و ملوکیتیں گل کرو تسی منکرین حدیث ہو یعنی دریل آگی نا سامنے انہوں کھنگن نہیں دیں کسی نوں پہلے علم نہیں تھا جس طرح وہ آمیر عثمانی صاحب کہہ رہے ہیں میں پہلے بس بات کرتا تھا جب میں نے پڑھی تو مجھے پتا چرا یہ سچ پیپر جو ہے اور اس کے ساتھ دو کنزیکٹیو لیکچر ہیں مسئلہ 101 خلافت و ملوکیت صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے مسئلہ 101 101 مسئلہ یوٹیوب پہ لکھیں 101 مسئلہ اس لیکچر میں میں نے اہل تشیعہ کا مقدمہ اہل سنت کی عدالت میں پیش کی ہے اور ایک اور لیکچر ہے جس میں میں نے اہل سنت کا مقدمہ اہل تشیعہ کی عدالت میں پیش کی ہے مسئلہ 162 اے خلافت راجدہ کے تیس سال نحج البلاغہ جو شیعہ کی موتبر کتاب ہے اس میں مولا علی علیہ السلام کے پانچ خطبات کی روشنی میں اور میں آخر میں پھر سے عرض کرتا ہوں کہ نہ میں واپی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جذبات میں کوئی غلط بات میرے مو سے نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ماف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیو تک پہچانے کی توفیق تا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوبو الیک و ما علینا اللہ البلاغ المبین